ان نبا خود ایک ان نبا یہ قرآن مجید کے تیس میں بھارے کی صورت ہے خبر عظیم خبر اور وہ قیامت کو کیلئے کہا گیا اور قیامت کیونکہ پردہ غیب میں ہے کب آئے گی کسی کو علم نہیں ہے نہ کوئی دیکھا نہ کوئی اکل بتا سکتی ہے نہ حواس نہ قلب و وجدان تو اس کی آیت نمبر دو میں فرمایا امَّ يَتَسَاءَلُونَ انِنَّ بَيْلْعَظِيمُ تیس میں بھارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں یہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں قیامت کی جو واقع ہونے والی تو قیامت غیب ہے جب یہ قرآن مجید کی آیت آئی ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو بہت سے آئیمہ نے صحابہ تابعین تبا تابعین آئیمہ تفسیر نے غیب کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے الغیب سے مراد قیامت بھی لیا ہے مختلف معنی میں قیامت بھی ہے کیونکہ سریحاً قیامت ایک غیب ہے تو اس غیب کو ان نبو العظیم کہا پھر قرآن مجید نے اسی طرح انشاءات فرمایا ان نبو العظیم کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں جس کی ہم نے ابتدام ترامت کی ذالک من انباء الغیب نوحی ہے علیک ہر چند کے تمام مقامات پر نبو ان کا لفظ غیبی خبروں کے لیے تھا مگر یہاں پھر قرآن مجید نے تصریح کر دی یہ کہہ کر کہ آل عمران آیت نمبر چوالیس کے یہ جو کچھ ہم آپ کو علم دے رہے ہیں اور آپ پر نازل فرما رہے ہیں اور آپ کو واقعات بتا رہے ہیں اور علوم دے رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں میرے حبیب مکرم یہ سب غیب کی خبریں ہیں یہ علم الغیب ہے نوحی ہے علیک پھر سورہ ہود میں اسی بات کو سیغہ تانیس میں بیان کیا آیت نمبر انچاس ہے تلک من انباء الغیب نوحی ہے علیک یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں پھر اشارت فرمایا ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہ اے میرے حبیب یہ وہ قریے پوانی بستیاں جو الٹ دی گئیں جن کے نام و نشان ان کی نافرمانیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے مٹا دیئے گئے اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی مزرتا ہوا ان کی کوئی آواز بھی نہیں سنتا نام و نشان بھی نہیں ملتا ان کا کوئی اشارہ بھی روح زمین پر موجود ہے کہ کبھی یہ بستیاں تھی فرمایا یہ ان بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں جو کہ سراسر غیب بن چکی ہیں پھر سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو بیس میں دوبارہ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو تمام رسولوں کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں وہ زمانے اس وقت ان لوگوں کے سامنے تو نہیں ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں حاضر و موجود تو نہیں ہیں وہ زمانے گزرے ہوئے زمانوں میں رسولوں کے ساتھ کیا بیتا ان کی امت تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ان پر کس طرح عذاب آئے اللہ نے رسولوں کو کس طرح تھاما کیسے کیسے موجزات انہوں نے دکھائے انہوں نے کیسی مشکتیں مسئبتیں اور آلام برداشت کیے کتنے کتنے عظیم صبر کیے کتنے علول عظم تھے فرمایا یہ سب انبیاء کی اور رسولوں کی جو خبریں جو زمانہ ماضی کی غیب کی ہیں جو ہم آپ کو تلابت کرتے ہیں آپ کو بیان کرتے ہیں آپ کو متعلق کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو ڈارس رہے آپ کا دل مضبوط ہو اس کو تسکین ملے اس کے دل کو استحقام ملے اور جو کچھ آپ کے ساتھ جفا اور بے وفائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے میرے حبیب آپ کے دل میں گھبراہت پیدا نہ ہو تو یہ بھی انباء الرسول کہا غیب کی پھر اسی طرح سورہ یوسف میں دوبارہ وہ لفظ آئے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو میں فرمایا تیسری جگہ پھر انباء الغیب کہا اس قرآنی علم کو اور آقا علیہ السلام پر جو کچھ اتارا جا رہا ہے اس کو انباء الغیب کہا حضور پر وئی اتر چکی قرآن حضور پر آ گیا حضور قرآن تلاوت فرما رہے ہیں علم حضور کو مل گیا حضور متعلے ہو گئے اس متعلے ہو جانے کے بعد بھی قرآن ان کو الغیب کہہ رہا ہے اس لئے الغیب کہہ رہا ہے کہ بہذات اپنی اصل میں وہ غیب تھا اور حضور کو اترہ ہو گئی ہے تو اب متعلے الغیب ہو گئے ہیں اب اترہ ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ غیب غیب نہیں رہا اوروں کے لئے تو غیب ہے یہ اضافی عمر ہے دوسروں کے لئے تو سٹل غیب ہے حضور بیان فرما رہے ہیں اور وہ جب ان واقعات کو مانیں گے آپ کو تو اللہ نے علم دیا اب ان کو تو نہیں دیا اللہ نے انہیں جب آپ بیان فرمائیں گے تو یؤمنون بالغیب آپ کے موں سے سن کر وہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان لانا ایمان بالغیب بن جائے گا اسی طرح قرآن مجید کی سورہ تاہا میں فرمایا آیت نمبر نینانوے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعات زمانہ ماضی میں غیب کے ان ادبار میں گزر گئے جو آج غیب ہیں اسی طرح میرے محبوب گزر ہوئے وہ واقعات زمانہ ماضی کے جو آج آنکھوں سے مخفی ہیں ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں اسے سورہ آراف میں آیت نمبر 101 ہے فرمایا تِلْقَ الْقُرَا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِهَا یہ بستیاں جن کے نام و نشان مٹ گئے جن کا کہیں ذکر و ذکار تک نہیں ہے ہم ان کے واقعات آپ کے اوپر ان کے واقعات ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں جو آج سراسر غیب ہو گئیں تو قرآن مجید کی ان تمام آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ نبوت اور نبی کا لفظ جو کہ اس کا مادہ جو کہ اس کا مادہ نابعن ہے اور نابعن سے مراد خبر ہے اور خبر کے لیے اختصاص ہے کہ خبر صرف وہ جو غیب کی خبر ہو تو نبی اب جب غیب کہہ دیا تو غیب کیا ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے ہم اس موضوع کی طرف آگے وہی موضوع تسلسل سے چل رہے ہیں حواس کی بحث ہو چکی جو علم حواس میں آ جائے وہ غیب نہیں جو علم حواس سے معلوم ہو سکے وہ غیب نہیں جو عقل اپنا ادراک کر کے جسے معلوم کر لے وہ غیب نہیں قلب و ویدان جس کو جان لے وہ غیب نہیں یا انسانی علم کے تینوں ذرائع جواب دے دیں اور وہ ورائے ذرائع انسانی ہو خواہ وہ ماضی سے متعلق ہو خواہ زمانہ حال میں فوقانی اور ماورائی علم ہو خواہ زمانہ مستقبل سے متعلق ہو یا اپنی ماہیت اور نویت کے اعتبار سے ایسا ہو کہ انسان کی صلاحیتیں ان کا ادراک نہ کر سکیں وہ تمام تر علم غیب ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات بھی ہو سکتی وہ دوزخ و جنت بھی ہو سکتی ہے وہ قیامت کا دن بھی ہے وہ برزخ کے احوال بھی ہیں وہ ملائکہ بھی ہیں اور قیامت کی صفات بھی ہیں اور مستقبل کے تمام روم و ماہ ہونے والے واقعات بھی ہیں اور گزرے ہوئے زمانوں میں گزر چکے ہوئے واقعات بھی ہیں ماضی سے لے کے مستقبل تک اور مادی کائنات کے مستقبل سے لے کے ورائے مادیات کے حقائق تک یہ سب کچھ علوم غیب میں سے ہے اور حقائق غیبیہ میں سے ہے اور اس کا علم اللہ رب العزت اور اس کی اطلاع جس ہستی کو عطا کرتا ہے اپنے طور پر وہ نبی کہلاتی ہے اور اس پروسس کو نبوت کہتے ہیں اب یہ جو میں نے کہا اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث اور سنت حجت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حواز ٹھوکر کھا سکتے ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے میں سو حواز کی بنیاد پر جو علم قائم ہوگا وہ غلط ہو سکتا ہے حجت نہیں ہے عقل میں جس علم کو تراشا ہوگا تشکیل دیا ہوگا اس میں غلطی کا خطا کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ عقل اندھی ہے اس کا تمام طرح انعصار حواز پر تھا قلب و وجدان جس چیز کو معلوم کرے وہ ذنی علم ہے کشف اولیاء کا بھی ذنی علم ہے قطی نہیں ہے اس لیے کہ وہ بھی انسان کی فطرت اور قلب اور باطن اور روح کے اندر ودیت کی گئی صلاحیتوں کی بنیاد پر اکتشافات ہوتے ہیں انکشافات ہوتے ہیں ان میں بھی ذنہ ہے غلطی ہو سکتی ہے جس علم میں غلطی کا امکان نہیں جس علم میں خطا کا امکان نہیں جس علم میں کسی شک و شبہ کی التباس کی گنجائش نہیں جو علم کلیتاً قطی ہے حتمی ہے جس میں کوئی probability 0.0001% بھی probability نہیں ہے وہ علم فقط علم نبوت ہے اس لیے ہم نے کہا کہ پھر نبی کی زبان سے جو کلمہ صادر ہو وہ حجت ہے اگر قرآن تھا تو وہ تو قرآن تھا ہی مگر عدر دن قرآن تھی جو نبی نے فرمایا جس کا نبی نے حکم دیا جو نبی نے کیا اگر نبی علیہ السلام نے خود اس کو ذنہ نہیں کہا علم کے طور پر صادر کیا خبر کے طور پر صادر کیا عمر اور حکم کے طور پر صادر کیا سنت کے صور پر صادر کیا آقا علیہ السلام نے تو وہ علم قطی ہے علم یقینی ہے وہ حجت ہوگا قیامت تک اور وہ تمام جن جن چیزوں کو اڈریس کرے گا وہ صحیح معرفت کا حق منیاد بنے گا اس لیے کہ وہ ہم سے جو کچھ غیب تھا وہی نبی بتانے کے لیے آئے ہیں اب یہ بات جب قرآن مجید سے تیہ ہو چکی کہ نبوت اور نبی نابعن سے ہے اور نابعن غیب کی خبر سے اور غیب کے علم سے عبارت ہے اور غیب کی اطلاع سے عبارت ہے آئیے غیب کا معنی دیکھ لیں اب غیب کا جو لفظ ہے یہ بھی سن لیں اب ابن منذور الافریقی